دوستو ڈراما سیریل منافق کی خوبصورت ہیروین اجالا کی اصل زندگی کے بارے میں جانئے اس ویڈیو میں ڈراما سیریل منافق کی مین لیڈ ہیروین اجالا کا اصل نام فاطمہ فندی ہے فاطمہ فندی 17 دسمبر 1990 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اگر بات کیجئے ان کی تعلیم کی تو ان کا شمار بھی ان پاکستانی ایکٹرسز میں ہوتا ہے جنہوں نے ایکٹنگ کی دنیا میں نام کمانے کی خاطر اپنی تعلیم ادوری چھوڑ دی لیکن اس وقت فاطمہ فندی نے دوبارہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور فاطمہ فندی فیشن ڈیزائننگ میں بیچولرز کر رہی ہیں اگر بات کی جائے ان کی فیملی کی تو ان کی والدہ کا تعلق بھی ایکٹنگ کی دنیا سے ہے ان کی والدہ کا نام فوزیہ مشتاق ہے اور ان کی والدہ ایکٹنگ کی دنیا میں ایک جانا مانا نام ہے جبکہ ان کے دو بھائی اور ایک بہن بھی ہے لیکن فاطمہ فندی کے بھائیوں اور بہن نے ایکٹنگ کی دنیا میں کبھی قدم نہیں رکھا اور کسی دوسرے پروفیشن کو چوز کیا فاطمہ فندی اپنے بہن بھائیوں میں واحد ہے جس نے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا اگر بات کی جائے ان کے ایکٹنگ کیریئر کی تو آپ کو بتا دیں کہ فاطمہ فندی نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز سال دو ہزار ایک میں ایزے چائلڈ آرٹسٹ کیا تھا اس کے بعد کچھ سال فاطمہ فندی نے شو بیس کی دنیا سے بریک لیا اور کچھ سال گزرنے کے بعد جب فاطمہ فندی نے ایکٹنگ دوبارہ سٹارٹ کی تو انہوں نے اپنی شاندار اداکاری سے سب کو حیران کر دیا ناظرین اب تک فاطمہ فندی نے تیس سے بھی زائج پاکستانی ڈراما سیریلز میں کام کر لیا ہے جن میں فاطمہ فندی نے لیڈ اور سپورٹنگ دونوں طرح کے ہی رولز پلے کیے ہیں اور اپنے کام کے سبب بہت زیادہ شورت اور عزت حاصل کر لی ہے ان کے مشہور ڈراما سیریلز میں منو سلوہ میری ذات ذرہ بے نشان کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی اور منافق وغیرہ شامل ہیں اگر بات کی جائیں ان کی حقیقی زندگی کی تو آپ کو بتا دیں کہ فاطمہ فندی اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام کور ارسلان ہے اور کور ارسلان کا تعلق بھی ایکٹنگ کی دنیا سے ہے ان دونوں کی شادی سال دوہزار بارہ میں ہوئی تھی اور اب ان دونوں کے دو بیٹے بھی ہیں جن کا نام علمیر اور مابیر ہے ناظرین فاطمہ فندی کے یہ دو خوبصورت بیٹے اپنی خوبصورت لوکس کی وجہ سے ہمیشہ ہی فینس کی توجہ کا مرکز بنتے رہتے ہیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ